دیہ جی صاحب یہاں بیٹھیں کسی ایسے چو کی تختی کسی گھر کے باہر لگی ہو تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے ایک بات تیہ ہے ایک بات تیہ ہے کہ اس ملک نے رہنا ہے لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا عذاب یہاں سینہ ہے قیامت کے دن کسی قوم نے جا کے بحثیت قوم پیش نہیں ہونا فردن عذاب ہوگا ہر کوئی اپنا فرد عمل لے کے جائے گا لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے قوموں کے بارے میں اللہ یہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں کس جگہ کیسے اور کس طرح مالوں گا اور وہ قیفیت آنے سے پہلے قومیں استغفار میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اس کا راستہ اقبال نے سب لوگ سرقا کرتے ہیں کہ چل جواب اسے کوئی ہے پڑی جیب و غریب نظم ہے اللہ تعالیٰ کچھ الہامی کہتے ہیں کوئی کچھ جوج صاحب کہا کرتے تھے اقبال اپنے مقام سے گر گئے لیکن میں جواب اس شکوا کوئی اکنات کے صورت میں لیتا ہوں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کو آپ نے افثانہ پڑھتے ہوں پڑھتے پڑھتے آپ آخر میں چند لائنوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روشنی آگئی سارا کچھ کھل گیا بہاؤ افثانے کا وہاں لے کی آتا ہے جو نظم لکھ رہے ہوتے ہیں آخری مصرے کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نظم جو ہے ایک بہاؤ میں اس نظم مکمل ہو گئی اس آخری دو مصروں کے اوپر اسی طرح جب پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے جب فائنل سٹروکز لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو کے آ جاتی ہے اقبال بھی جب جواب شکوا لکھتے ہیں جو الہامی کتاب ہے ان کی نظم ہے جو قفیت وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس لگا پہ جہاں آپ جو دفن ہے اس لگا پہ ان پہ وارد ہوئی تھی اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور وہ کچھ جو سمجھا میرے اس شکوے کو دلزمہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا ہے انسان سمجھا اور بہت سے شکوے ہیں کہ ان کا جواب علا دیتا ہے حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو اقبال کی زبانی سنیے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کرتے ہیں اور کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور عشقِ محمد میرے طرح تقریر کرنے سے نہیں ہوتا عشقِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح گفتگو کرنے ناتیں پڑھنے ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتا ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس پہ خور کیجئے گا اور سوچئے گا ہم پہ بادامالیاں کیوں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے ایک صحابی سے فوال کیا کچھ نام یاد نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے تیسی دفعہ جب زور دینا ہوتا تو تین دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مسائب اور عالم ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے لڑکی سے عشق ہو جائے راتوں کی نیدیں حرام ہو جاتی ہیں امتحان میں فعل ہونے لگتے ہو ماں باپ سے لگتے ہو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے کوئی کھانے کو چیز نہیں سوچتی میرے رسول کا عشق اتنا سادہ ہے کہ میں فلو میں بیٹھ کے مکمل ہو جائے نام کرات میں سے ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو کلم تیرے ہیں دے دیں گے تم کو لاہو کلم لکھو اپنی تقدیر عشق تو کر کے دکھاؤ اور عشقی قفیت عشقی قفیت صرف ایک ایک شیئر میں اقبال نے بتا دی جو انہوں نے پڑھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست جس نے سید علمبیاء کی رمز کو پہچان لیا شرک راد اور خوف مزمر دی داست اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ایسیچو سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ڈی ای جی سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو چیف مرسل سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جن دلوں میں جن دلوں میں شرک بسا ہوا ہو ان میں میرے محمد کا نور کیسے بس سکتا ہے جو ڈرتے ہوں جو خوف کھاتے ہوں جنہیں کل کی آزباشیں سے جاتی ہوں جو سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے انہیں میرے اللہ ہاتھ بھی پکڑا کرتا وہ کہتا ہے پیچھے چھوڑ دو میں پکڑنے والا ہوں یہی وہ وجہ ہے کہ آج صبح آتے ہوئے میں جو قرآن پاک کی ایک آیت راستے میں پڑھتے ہوئے میں صرف سے سنا کے اجازت چاہوں گا آپ سوچ لیں کہ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے سورہ علی نام کی ایک آیت کل ہو القادر اللہ ان یبس علیکم بذابا من فوقکم اور من تحتر یرجلکم اور یلبسکم شیم و جزیق آبادکم باس باس اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کونو آسمانوں سے اوپر سے سلاب آئے تمہیں پتہ نہ چلے دو مہینے لگے ہوں جن کراچی پہنچتے پہنچتے گھومتے رہیں اسی شہر کے اندر تمہاری ٹرین چوبیس کھنٹے میں پہنچ جا اور میرا سلاب جو ہے تین تین دن انتظار کرو کہ وہاں پہنچے میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دوں اور تیسری چیز کہ تمہیں ایک دوسرے کی گردنے کاٹ کر عذاب کا مدہ چکھاؤں ٹارکٹ کلنگ اس طرح سے مارو اس طرح پسا نہیں چلتا کون مار رہا ہے اور کون نہیں مار رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ رک گئے اور کہا پہلی دفعہ فرمایا اے اللہ میں تیرے تیرے تکے تقدس کی قسم اٹھا کر پناہ مانگتا ہوں تمہارے چہرے کے تقدس کی اس عذاب سے جو تم مازمان سے نازل کرے پھر فرمایا میں تمہارے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر اس عذاب سے کہ جو تم زمپاؤں کے نیچے سے زلزلے کی صورت نازل کرے اور پھر تیسری چیز کہ جو تم آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کہ ایک دوسرے کو گردنے کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھوائے اور فرمایا یہ سب سے کم عذاب ہے یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں ساٹھ مر گئے تیس مر گئے چالیس مر گئے ستر مر گئے یہ سب سے کم عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے اتقو فتنتا لا تصیبون اللہ زلم خاصتا ڈڑو اس فتنے سے جس کے وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جن کے ان پہ نازل کر دیا گیا سب اس میں زگڑے جائیں گے کیوں حدیث جبریل نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ فلا 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 بستیاں ہیں ان میں جا کے عذاب نازل کر دو جبریل واپس پہنچے کہا وہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ طرف و تیائن آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کیا کہا اس شخص کو پہلے مارو اس کے بعد اس کے اوپر پس دیو لٹتو اس لیے کہ یہ شخص خود زہد تھا عابد تھا پرہیزگار تھا لیکن میری غیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا کتنوں کا رنگ بدلتا ہے کہ جو کوئی برائی کو دیکھ ہاتھ سے پکڑ کے روک لے فائلنم یستتے نہیں استداد کرتا فب لسانہی زبان سے فائلنم یستتے نہیں استداد رکھتا فب قلبہی دل سے فظالق ازف الیمان یہ ایمان کا نچلہ ترین طبقہ ہے اگر آپ کی پارٹی کا ممبر اگر آپ کی خاندان کا کتھ رکن اگر آپ کے جاننے والا کو دوست کرمشن کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور آپ کے دل کے اندر بھی اس کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی تو سوچ لو میرا نبی کہتا ہے آپ ایمان کے اس آخری درجے سے بھی نیچے ہو یہ ہیں وہ عمال ایک بات یاد رکھئے میرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ سارے کے ساری بستی کو بدل کے یہاں کسی اور نسل کو وارث بنا دے یہ ملک اور یہ خطہ اس کو اس لیے عزیز ہے کہ سید اللہ انبیاء کو اس خطے سے خوشبو آتی تھی اگر ہم یہاں بدبو پھیلانے کا باعث بنیں گے تو اللہ اس بدبو کو پاک کر کے اس زمین کو تاغر کر دے گا یہ اس کا وعدہ ہے یاد رکھئے کہ جو اس سرزمین کے ساتھ وفا نہیں کرے گا اسے نہ سید الانبیاء کی محبت نصیب ہوگی اور اسے نہ ان لوگوں کی محبت نصیب ہوگی کہ جو اس کے لیے درد میں روتے اور تربتے اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ یہ نادان ہیں ان پر رحم فرما ان پر کرم فرما یہ تجھے جانتے نہیں یہ اس خطے کی اہمیت کو نہیں جانتے باخردہ ورہ الحمدلہ